اور تو گہر میں بیت کر اپنا چودران دکھا کر کہ مدرسی کی بیزدی کرنا تھا مدرسی والے کے جو انتظام یا کمی کی ہے ان کے اوپر شک کی نگاسی دیکھتا تھا ارے اللہ دیکھتا ہے اللہ ان کی جلوں کو بھی جانتا ہے جو چھا کرتے یا غلط کرتے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کس مدرسی کے اندر ضرورت ہو ایک روپیا نہ دو نہ مدرسی کو نہ کر دو نہ کسی کمیٹی والے کو نہ کر دو تمہیں پتا ہے ابھی میں نے یہاں عشاء کے وقت جب میں آیا تو میں نے کہا وضوح کیلئے مجھے پانی چاہیے ایک ہمارے بشارے مولانا نے کھاری صاحب ہے وہ جلدی سے لوٹا بھر کے جب میرے پاس لائے میں نے موں میں پانی دیا مجھ سے تین کل لکر بھی حرام ہو گئی میں نے کہا یہ پانی کہاں کا ہے یہاں کا پانی ایسا ہوتا ہے کسی نہیں نہیں پانی تو یہاں کا ارے کلہ کرنا مسیمت ہو گئی پینا تو حرام ہوگا کہا یہ مدرسی کا نلکہ ہے تو سمر سے بھی تو ہوتا مدرسے میں کہ جی نانا سمر سے بھی نہیں ہے ارے دھوگری کیے کہ مسلمانوں یہ قرآن کے پڑھنے والے بچے سڑا ہوا پانی پی رہے ہیں اللہ پوچھے گا نہیں کسی کو شرط نہیں آئی تھی جو یوں کہہ دیتا کہ لن مولانا روپیہ نہیں دوں گا لیکن اپنے مال میں سے میں یہاں سمر سے بھی کروا ہوں گا اللہ پوچھے گا نہیں قیامت کے دیل کہ تم یہاں سے گزرتے ہو کتنے کتے آتے ہوں گے اور یہاں مدرسے کی جگہوں پر آ کر پیشان کرتے ہوں گے کسی کوئی تھی توفیق بھی نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے تھی توفیق کہ وہ کہتا لے میری حمد زیادہ تو نہیں ہے دو ہزار ایٹ میں ملواؤں گا اور اپنا گھر بھی بناتا ہوں میں مدرسے کی کمیٹی کو نہیں دوں گا مدرسے کے مال بھی تو نہیں دوں گا لیکن میں یہاں کھڑا ہو کر اپنی دیوار کراؤں گا کمازہ کم چار دیواری ہوگی کتے نہیں آئیں گے مدرسہ پاک جگہ ہے بید بھی نہیں ہوگی یہاں کی درو دیوار کی اللہ پوچھے گا نہیں اللہ پوچھے گا نہیں کہ تیرے مدرسے کے اندر دروازہ نہیں تھا اور تو اپنے گھر کے محل کھڑا کیا کرتا تھا قرآن پاک کی تعلیم جہاں ہوتی تھی تو اس کو حقیر سمجھتا تھا اللہ سوال نہیں کرے گا اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ سوال نہیں کرے گا کرے گا لیکن نہیں کرے گا کچھ نہ دو سب اپنے پاس رکھو کچھ نہیں چاہیے آپ سے لیکن اگر تم سمجھتے ہو اس مدرسے کے اندر میں نے نہیں پوچھا کتنے بچے پڑتے ہیں لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس مدرسے کے اندر اگر پچاس بھی بچے پڑتے ہو وہ اللہ کا کلام ہی پڑتے ہیں کوئی گیتہ نہیں پڑتے رامان نہیں پڑتے وہ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں اللہ ہی کا نام کو بلند کرتے ہیں اور تمہارے لئے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں اس مدرسے کے لئے ایمانداری سے بتاؤ جو جو میں نے یہاں دیر کر حالات بیان کیے میں نے پھر زیادہ تو نہیں کہی دیا آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے زیادہ تو نہیں کہی دیا کیا ملتا ہے چوپالو پر کھڑا ہوتا برائک کیا ملتا ہے کچھ بھی نہ ایک اور کیا بھی نہ دو لیکن نامان پڑھو اللہ میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے اے میرے مولا اے میرے دل کے نور اے میرے جگر کے شرور اے میرے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہاں اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا اللہ سے مدرسے کو صرف کی دے دیئے میرے گاؤں کے تم ایک روپیہ نہ دینا لیکن چوپالو پر جا کر برائی نہ کرنا آپ وہاں کھڑے ہو کر دعا کر دینا یہاں تو نکلو دعا کر دینا اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں رحمتیں تمہیں عطا کرو انشاءاللہ کچھ نہیں جاتا ایک آدمی برائی کرتا کچھ نہیں جاتا ایک آدمی خیبت کرتا آپ اپنے آپ کو سوارو تم اپنی قبر میں سونا ہے سوالات کا جواب حساب تمہیں دینا ہے اللہ کے مند و نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس مدرسے کی ترتی کے لیے اپنے آپ کو مٹائیں گے ساری بات چھوڑو میں نے تنی بات کہہ دی میرا کوئی تشمیل نہیں ہے رات میں مزفرہ باد کے پاس سبری پر گاؤں میں تھا بہت بڑا جلسہ تھا وہاں میں نے وہاں لوگوں سے کہا اس مدرسے کی جو مدرسہ تھا ایک کمرہ کوئی بنوائے گا کہ جی میں بنوائوں گا دوسرے کا بنوائے گا کہ جی میں بنوائوں گا تیسرے پانچ آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوئے ایک اکلاک روپے لوگوں نے دیئے ہم کھڑے ہو کر باتیں تو بنا لیتے ہیں کبھی آئے تو یوں بھی پوچھتے ہیں ہمارے مدرسے میں دو تین مولوی رہتے ہیں ان کی طرح کس طرح دی جاتی ہے کوئی پوچھتے ہیں آگر کہ جو جلسوں میں پیسہ کٹھا ہوا وہ ہوا تو بیس ہزار ہے اور ان کی طرح ہے جو یہاں رہ کر چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی طرح اللہ خور پر بیٹھ گئی ہے کوئی نہیں پوچھتا بسیوں کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کھا لیا ہوگا کہاں کھا دے آکے سوال دو کرو چوپال پر کھڑے ہو کر حیمت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آ کر یہاں سوال کرو کہ بتاؤ یہاں کا حساب کیا ہے بتاؤ یہاں کس طرح کا نظام ہے جس طرح تم اپنے گھر کا حساب رکھتے ہیں کبھی دیکھو بڑی برکتیں دے گا چند بینت کے لیے میں آپ سے اتنا کہوں گا اپنی خوشی سے اپنی رد لکھوائیو مت یہاں تم کے دولوں جو میں پچاس ہزار لکھوارا پتہ لگ رہا ہی پیچھے پیچھے پھر دیں وہ جنگوں کو تیاری نہیں کوئی پادا نہیں بڑا نام کرنے سے کوئی پادا نہیں کوئی خوش نہیں ہوتا ایک روپیہ بہتر ہے پچاس ہزار روپے سے اگر کوئی نقل چاہتا ہے کہ ہمیں دے نہیں دے نہیں ہے انشاءاللہ تو اپنی خوشی سے میری تمنہ ہے کاری مہتا ملیبور سے چل کر آیا ہے میری دل کی تمنہ ہے مولا میرے یہاں آنے کی وجہ سے اللہ تو یہاں چار دیواری کرا دے اللہ یہاں سمر سے مل کرا دے اللہ سے دعا میں نے کر دی اب اپنی خوشی سے بتاؤ کوئی چاہے کہ چلو ہزار انتہ کل کو پنسو دو میں پہنچاؤں گا سیبٹ کے کٹے میں اپنی طرف سے اتنی میری حمد ہے میں تمہیں نہیں کہتا پچاس دو میں تمہیں نہیں کہتا سو دو اپنی خوشی سے اگر تمہارے دل میں بات ادری ہو تو بتاؤ کہ کون آدمی کیا چاہتا اور کس کام کے لیے تیار ہوتا پرے مجرد کے لئے سے اپنی خوشی سے بتاؤ میری کوئی تشکیل تشکیل نہیں کرنا ہوں میں اپنی خوشی سے بتاؤ بتاؤ بے بتاؤ بہتا بتائیں گے بتاؤ بہتا دیکھیں اپنی خوشی سے کون آدمی انڈو کے سنوی حضرات انڈو کے لیے یا سیبٹ کے لیے اپنی طرف سے کون تیار ہوتا لکھو لکھو تین سیبٹ کے ہی کیا نام تمہارا پہلے دو والا بتاؤ کون ہے کبیر کبیر بھائی دو پہچان دے رہنا تمہارا بس کی دیکھو میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہے کوئی نہ بولے پورے مجمع میں سے میں خود سوار کر لوں گا امجد بھائی کے لیے اچھا انڈو کے لیے آپ یہاں پیسے نہ دیو کوئی بات نہیں آپ یہاں لا کے ایٹی پہنچا دیو سیمٹ کے کٹی دا کے ڈال دیو دیکھ لیو تمہارا کٹر آ کے لیے لگا بات ختم ہوئی ایٹو کے لیے باتو کم ازا کم ہزار ہزار ایٹو ایک ہزار ایٹو کے لیے اگر کوئی چاہ کیا نام عاصف بھائی کے ایک ہزار ایٹو کے لیے کو ماشاءاللہ ایٹی مہواد یہ بیٹھتا ہاں ابھی میں ابھی آپ کا نام کچھوں گا ہاں کیا نام بھی دوارا ایک ملت تو ایک دیکھ کرتے محمد عاصف کے ایک ہزار ایٹو اللہ قبول فرمائے اور ہزار ایٹو کے لیے کوئی اور بھی ایک ہزار ایٹو محمد ایک ملت ایک ہزار کیا نام بھی ایٹی مہربان ایک ملت ایک ہزار ایٹو پہنچا گیا مجھے سے میں انشاءاللہ قبول فرمائے میں چار دیواری ملی پور دور نہیں رہے بتا رہا ہوں میں یہ وہاں بتا جاؤں گا پھر دیکھوں گا ہوئی کی نہیں ہوئی چار دیواری یہاں اور جو جو شام لکھوار ہے پھر میں ملتوں گا جاگا گھر گھر اس مدرسے کے لیے میرے جان بھی جائے تو خوشی ہوگی ماشاءاللہ التمش بھائی کے ایک ہزار ایٹا نازم کوڑ تھے اچھا نازم کے لڑے گئے ہیں میرے پاس آجائیے آپ کا جا رہے ہیں آج ادھر آجو ایک ہزار ایٹو آجی مہربان اچھا اچھا التمش بھائی کے ہزار ایٹا ایک ہزار ایٹا اچھا اچھا سنیئے مولانا آپ نے پچیسٹو روپی دیکھ لیے کوئی جو تیز لکھتا ہوں آپ تک بھی جو خان ساپ تیز تاکہ جلدی ہو نوا بھائی کے پچیسٹو روپی نقض آگے نقض بھی لکھ دیجئے پچیسٹو روپی نقض ہے نوا بھائی کے یہ لیکنیا ہمارے خان سا فڑا پڑ انشاءاللہ ہوگے کار سا نقض پچیسٹو روپی تمہارا کیا نام قیور بھائی کے اس مدرسے کے لیے ایک ہزار روپی نقض ہے اللہ خبول فرمائے نومان بھائی ماشاءاللہ پانچ سو روپی نومان بھائی نقض ہے پانچ سو بھی اچھا ایک ہزار انٹوں کے لیے اور کون بتائے گا ہم کربا دیں گا ازار انٹا کارت دوں چول کوئی بات دیں کیا نام ہے آپ کا کارل صاحب محکت لگا کے آپ کے لکھ دو سمر سے بھی پورا سمر سے بھی حاجی جی یہ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھوں گا کی کئے دن کے ہو جائے گا تاریبن آٹھ دس دن کے اندر اندر نہیں ہے چلی دو تاریخ میں شادی ہے رمزان سے پہلے پہلے ہو جائے گا رمزان سے میں آؤں گا حاجی جی تمہارے آشائی پینے کے لیے کہ کہاں سمر سے بھی لیکنے کے لیے میں انشاءاللہ 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 اللہ خبول فرمائے یہ ہوتی ہے قرآن سے محبت مجھے لوگوں نے یہ کہا تھا مولویوں نے انہیں کہ جی سندھا چندھا نہ کھریو بس سندھا نہ کھریو کیوں نہ کھریو یہاں کہاں نہ دیوار ہے نہ لکنہ لکنہ لکا پاری سڑا با کیوں نہ کھریو دیں گے ان کا مدرسہ نہیں ہے حق نہیں ہے ان کا قیامت کے دن اللہ انہیں بہت بڑا بدل دے گا جنت میں اللہ ان کے لیے دودھ کی نہر ملویوں نے کہاں جنہیں بے دے گے زبردستی کیوں کی جائے اور بتاؤ ایک ہزار کوئی انٹرو کے لیے اور بھی کوئی تیار ہے دیکھ اللہ کسے کھڑا کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ تو بڑے دیل چلے ہیں بہت شیر تھی لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ایک ہزاریٹ محمد پرویز کی کہاں کہ آپ بھوگ رہے کی ولیت کراب کی انام کے لڑکے ہیں ایک ہزار انتے اللہ قبول فرمائے جزاک اللہ اچھا 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 ارے کوئی نہیں پاہت یہاں دے دو دے دو ماشاءاللہ میں تو اور نہ تو رنگ کالے کو دیکھ اس کے پستا کد کو اور نہ تو رنگ کالے کو دیکھ میں تو کہتی ہوں اب آپ بھیجنے فالے کو دے اور میں نے مانا کہ وہ کالا شکل سے بھی ماند ہے پر بھیجنے والا تو اب چودوی کا اس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ جس نے پھیجا اور چلا جا اس سے پہلے جا کر وہ کالا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دو واضح گرا دے اور دنیا تباہ ہو جائے اگلہ لمحانہ گزرا تھا عبدالعب نے مسعود گئے اور جا کر کہا ہے اللہ کے نبی اس قاجے کے ساتھ کلگواہ وکیل نہ تھا یقین نہ سکا اگر آپ کے رہے ہو تو بھیج دو ابھی کے ابھی رخصدی کر دوں گا یہ تھے اللہ کے قرآن سے جڑ کر نبی کی حکم کو ماننے والے تو دیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب کے سب قرآن پاک زندگی میں لائیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ ہوگئے انشاءاللہ پکی والی انشاءاللہ اچھا کچھ بھی نہ کرو یہ تمہارا مدرسہ ہے مدرسہ ہی ہے نا یہ مانتے ہیں اس بات کو دوں گے مدرسہ ہی ہے ماشاءاللہ آپ نے کہہ دیا اپنی زبان سے دل سے کہہ رہے ہو دل سے کہہ رہے ہو میں یہ نہ سوچوں کہ ہاں میں تمہیں گے اللہ پچاس ہزار روپیز مدرسہ کے لیے کچھ بھی نہ دیئے میرا کیا جاتا ہے نہیں نہیں میں تو صرف اتنا آپ سے کہوں گا آپ کے سامنے یہ مدرسہ ہے جب تم یہاں سے گزرو اس مدرسے کی طرح محبت کی نگاہ ڈالا کرو اللہ تمہاری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما دے گا جب تم کسی عالم کو دیکھو اس کے ساتھ شخصت کا محبت کا معاملہ کیا کرو اسے عدب کی نگاہ سے دیکھا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما دے گا ارے یہ مدرسے وہ مدرسے ہیں جان اللہ کے نبی کی زندگی کا سوق پڑھایا جاتا ہے اگر یہ مدرسے کے اندر آپ کے جو بچے بیٹھ کر عزم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ قاری عارف صاحب یہ قاری صاحب جب بیٹھ کے پڑھاتے ہیں خدا کی قسم جو تمہارے یہاں کے قبرستان ہے اور جو تمہارے بڑے یہاں پر تدفین ہے پڑھائی یہاں پر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے جو قبرستان کے مردے ہیں سب کے اوپر اس کی رحمتیں بھیجتا ہے کتنی بڑی بات ہے اور اسے بھی چھوڑ جائیں جس گاؤں کے اندر مدرسہ ہوتا ہے اور وہاں قرآن کے حرب پڑھائے جاتے ہیں جب یہ اپنا اعلان پکے والا کروا دیں گے میں تو کبھی نہیں آیا لیکن ہمارے مدرسے کے استاجین کے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ ملیپور مدرسے سے میں ان کا ذکر بہت خوب کیا اور ویسی بھی میں ایک بار آیا تھا یہاں تھا کہ ان کی بسیت میں نے بیان کیا تھا اللہ قبول فرمان